اسلام علیکو ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال تو ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس وقت میرے سامنے آپ چھوٹے چھوٹے سے میٹر چیک کر سکتے ہیں اور یہ میٹر دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن کام کے لحاظ سے پرفارمنس کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے میں اپنے نئے آنے والے ویورز یہی کہوں گا کہ اگر انہوں نے اس چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو اس الیکٹریکل وال چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل کا ایکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا ویورز میں نے اپنے فیس بک پیج کو بھی اب تھوڑا سا بہتر بنا دیا ہے یہ تمام ویڈیوز جو ہیں یہ اب فیس بک پہ بھی آویلیبل ہیں اور اکثر میرے بھائی کہتے تھے کہ ان کے پاس یوٹیوب کا نیٹ کا پیکج نہیں ہوتا بٹھ فیس بک کا ہوتا ہے تو ان کے لیے یہی ویڈیو جو ہے فیس بک پہ بھی آویلیبل ہے بس کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرے فیس بک پیج کا لنک ہے اس فیس بک پیج پہ جا کے اس کو فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو وہاں پر بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو جلدی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے آج کے پروڈیکٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کے بیٹری کے وولٹیجز کتنے ہیں پہلا فیچر جو اس کا مین کام ہے بیٹری کپیسٹی وولٹیج یہ بیٹری کے وولٹیجز بتاتا ہے پرسنٹیج کی فارم میں یعنی سو فیصد بیٹری ہے اس کے ساتھ وولٹیجز بھی بتاتا ہے کہ کتنے وولٹ آپ کی بیٹری کے ٹرمینلز پر موجود ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ویریبل سپلائے رکھی ہوئی ہے اور ادھر سے وولٹیجز کو ویری کر کے دکھاؤں گا اس کی پرفارمنس کی اس کے اندر چینجز کی اس کے بہت سارے موڈز ہیں ون سے لے کے سیون تاکہ اس کے نئی خیال کے نیٹ پر کوئی بھی ایسی ویڈیو ہے جس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہو تو کافی زیادہ کام کرنے کے بعد ورک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا میٹیریل پڑھنے کے بعد ہی یہ ویڈیو بنتی ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ تک بہتر سے بہتر انفرمیشن لے کے آئیں بس آپ لوگوں نے ہماری حسلہ افسائی اس طرح سے کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں جس سے ہماری حسلہ افسائی ہو جاتی ہے تو روز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میٹر کے اوپر لکھا ہوئے سوپر نووہ بیٹری کپیسٹی وولٹیج بتا رہے ہیں ٹویلف پوائنٹ فور بولٹ آ رہے ہیں ہنڈر پورسن بیٹری جو ہماری چارج ہے اور یہ یہاں پر ایک سیمبل آ رہے ہیں پھر سیٹ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو مجھے یہ ٹمپریچر بھی بتاتا ہے یعنی کہ اس وقت جو بیٹری کے ادگرد کے ٹمپریچر ہو گئی ہیں جو روم کا ٹمپریچر ہے یہ وہ بتا رہے ہیں تائیس ڈگری سیلسیس ٹونٹی تری ڈگری سیلسیس تو سیٹ کے موڈ کے اوپر ہمیں یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں پھر میں جیسے جیسے ہی یہاں سے ویریبل سپلائے سے وولٹیجز کو کم کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں وولٹیجز کو کم کرنے لگا ہوں تو یہ اس کا فیچر مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے یعنی اس کا یہ والا فیچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بیٹری کے وولٹیجز جو ہیں وہ سیف لیول سے نیچے جانا شروع اس کے اندر ایک الارم بھی ہے جو کہ وولٹیج لیول پہ کام کرتا ہے اگر آپ سیٹ کر دیں کہ میری بارم وولٹ کی بیٹری اگر دس وولٹ سے نیچے جائے تو یہ الارم پروڈیوز کرنا شروع ہو جائے آپ کو پتا چل جائے کہ بیٹری بہت زیادہ ڈیفیوز ہوگی ہے مین سکرین پہ آپ کو دو بٹن نظر آ رہے ہیں ایک ہے جی سیٹ کا سنگل بار پریس کریں گے تو ٹمپریچر بتائے گا پھر پریس کریں گے تو بیٹری کے وولٹیج بتائے گا اسی طریقے سے نیچے پاور آف کا بٹن ہے ایک بار پریس کریں گے اس کی سکرین آف ہو جائے گی پھر اس کو پریس کریں گے اس کی سکرین آن آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت 13.4 وولٹ آ رہے ہیں تو اگزیکٹلی آپ یہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری سپلائر ہمیں 13.3 13.4 وولٹ دے رہی ہے اب سیٹنگ کیسے آپ نے کرنی ہے کسی بھی موڈ میں جانے کے لیے ون سے لے کے سیون تک اس کے ٹوٹل موڈ ہیں کسی بھی موڈ میں جانے کے لیے آپ نے اس سیٹ کے بٹن کو کچھ دیر تک پریس رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کیا تقریباً تین سیکنڈ تک پریس کریں گے تو یہاں پر لکھا آ گیا ون پھر سیٹ کو پریس کروں گا ٹو یعنی دوسرا موڈ پھر سیٹ کے بٹن کو پریس کروں گا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ اور ساتوہ کے بعد پھر پہلا موڈ آ جائے گا تو یہ تو موڈ آ گئے میں پہلے موڈ میں جانا چاہتا ہوں تو اس کے اندر ہم یہ پاور بٹن کو پریس کریں گے یہ اب پہلا موڈ آ چکے ہیں اس کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں F لکھاوا آ رہے ہیں L لکھاوا آ رہے ہیں اور P لکھاوا آ رہے ہیں پھر پریس کریں گے تو دوبارہ F ہو جائے گا تویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو L, P اور F آ رہے ہیں یہ کون سی بیٹریز ہیں عام طور پہ L لیتھیام آئین بیٹریز کے لیے ہوتا ہے P لیڈ ایسٹ بیٹریز کے لیے استعمال ہوتا ہے F بی لیتھیام آئین بیٹریز کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ دو لیتھیام آئین بیٹریز کے موڈ ہیں اور ایک جو ہے آپ کے پاس تیوبلر بیٹریز تیزاب والی بیٹریز جیسے کہتے ہیں اس کا موڈ ہے تو L جو ہے یہ ٹرنلی لیتھیام آئین بیٹریز ہیں ہم یہ استعمال نہیں کرتے اس کو لیتھیم آئرن فوسفیٹ بیٹریز بھی کہتے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ پی موڈ استعمال ہوتا ہے جو تیزاب والی بیٹری ہے اس کے لیے اور ایف موڈ استعمال ہوتا ہے جو آپ کے پاس لیتھیم آئین سیلز موجود ہیں جس طرح سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے تو اس وقت میں ٹیوبلر بیٹری استعمال کر رہا ہوں تو ٹیوبلر موڈ کو سیلیٹ کرنے کے لیے پی پہ آ جائیں اور پھر ایک بار یہ پاور بٹن کو پریس کریں اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے فرسٹ موڈ کے اندر لیڈ ایسیڈ بیٹری رکھی ہے اور وہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے اگر آپ کے پاس سنگل بیٹری ہے تو ٹویل وولٹ سیلیٹ کر لیں اگر چوبیس وولٹ کے ہے تو ٹوینٹی فور وولٹ اس کی کپیسٹی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بارہ چوبیس چھتیس اٹھالیس سکسٹی سیونٹی ٹو اور ایٹی فور یعنی کہ بارہ وولٹ سے لے کے ایٹی فور وولٹ تک آپ کے پاس بیٹریز کے کمبینیشن ہے تو آپ لگا دیکھیں عام دور پر تین کلو وارٹ کا سیٹٹپ چوبیس وولٹ کا ہوتا ہے پانچ کلو وارٹ کا اٹھالیس وولٹ کا ہوتا ہے تو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس یہ جو سپلائے ہے یہ بارہ وولٹ کی ہے تو میں اسے کر دیتا ہوں بارہ وولٹ تو اب اس سیٹنگ کو سیف کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سیٹ کے بٹن کو تین سے چار سیکنڈ تک پریس رکھیں گے جیسے ہی پریس رکھیں گے یہ دوبارہ مین سکرین پہ آ گیا ہے یعنی کہ فرسٹ موڈ ہم نے اس میں سیٹ کر لیا سیکنڈ موڈ انٹر یہ کیا ہے یہ اس کی بیک لائٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے یعنی بیک لائٹ آن کرنا چاہتے ہیں آف رکھنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آف کا مطلب کیا ہے یہاں پر آف کا مطلب یہ ہے کہ دس سیکنڈ کے بعد ہماری بیک لائٹ کو آف مت کرو آف نہ کرو آف کا یہ مطلب ہے یعنی پرمننٹ ہی یہ آن رہے کی اس کو میں آن کرنا چاہتا ہوں آن پہ گیا پھر ڈاؤن بٹن پریس کیا یعنی کہ پاور بٹن پریس کیا دس سیکنڈ میں جاتا ہوں تیس سیکنڈ کے بعد لائٹ جو ہے وہ آف ہو جے پھر ساٹھ سیکنڈ کے بعد اور ایک سو دس سیکنڈ کے بعد لائٹ آف ہو جے تو آپ دیکھیں گے میں اس کو سیف کر لیتا ہوں یہ آن کا مطلب ہے دس سیکنڈ آن رکھو اس کے بعد آف کر دو میں نے سیٹ کے بٹن کو پریس رکھا اب یہ سیٹنگ اس میں سیف ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی دس سیکنڈ گزریں گے آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی یعنی میرے بات کرتے کرتے ہی اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ آف ہو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ آف ہو چکی ہے پھر پیس کیا تو یہ آن ہو تھرڈ وولٹ کو ویور سمجھنا بہت ہی ایزی سا ہے آپ کو دو وولٹیج لیول لکھے آ رہے ہیں ایک یہ اور دوسرا یہ اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں لور اور اپر لیمٹ کے لیے یعنی کہ لور وولٹیج میں چاہتا ہوں کہ دس وولٹ ہوں لور وولٹیج دس ہوگے اور اپر وولٹیج میں چاہتا ہوں کہ تیرہ وولٹ ہو جائے یعنی کہ جیسے ہی تھرٹین پہ پہنچے بیٹری تو یہ بتا دے کہ بیٹری فول ہو چکی ہے ون اور تھرٹین پوائنٹ زیرو یعنی کہ تھرٹین پوائنٹ اگر میں ون کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بیٹری کے لور وولٹیج یعنی کہ جب بلکل ختم ہوگی ہے ٹین وولٹ ہو جائیں تو کہہ دے بیٹری ختم ہوگی ہے اور تھرٹین پوائنٹ ون وولٹ ہو جائیں تو کہہ دے بیٹری فولی چارج ہوگی ہے اس کو سیف کرلیں سیٹنگ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیف ہو چکی ہے اس وقت بیٹری کے وولٹیج تھرٹین پوائنٹ نائن ہے میں نے کہا تھا تھرٹین پوائنٹ ون ہوں گے تو یہ فول کر دے تو اسی لیے اب یہ فول شو کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی تھرٹین کراوس ہوتے یہ فول کر دیتا ہے اور جیسے ہی تھرٹین سے میں وولٹیجز کو نیچے لے کے آتا ہوں بیٹری پرسنٹیج کم ہو جائیں اب یہاں پر آپ ایک چیز سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ بیٹری کے لور لیمٹ کتنی ہے اس کے لیے آپ کو سکرین کے اوپر ایک چارٹ نظر آ رہے ہیں اس چارٹ کے اوپر ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹویل وولٹ کی بیٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹویل وولٹ کی بیٹری ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ کے اوپر اس کے کتنے وولٹیج ہوتے ہیں اور بلکل ٹین پرسنٹ یا ڈسچارج ہونے والی ہے تو اس پر کتنے وولٹیجز ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ اگر آپ کے پاس ٹیوبیلر بیٹری ہے جو کہ سائز میں بڑی بیٹری ہوتی ہے تو آپ نے اس کے فل بولٹیش ٹویلف پوائنٹ سیون تھری نہیں ماننے آپ نے اس کو تھرٹین پوائنٹ سیون تھری ہیں تھرٹین پوائنٹ ایٹ وولٹ کنسیڈر کرنا ہے اسی طریقے سے اگر چوبیس وولٹ ہیں تو دو دو وولٹ ایڈ کر لیں اور اٹھالیس وولٹ ہیں تو ففٹی پوائنٹ نائن چو کو آپ نے فل نہیں کرنا ففٹی فور وولٹ آپ کے پاس فورت موڈ پہ آکے کر لیتے ہیں جی انٹر زیرو پوائنٹ زیرو سکس فورت موڈ یعنی علام کے بارے میں کہ کتنے پہ آپ کے بیٹری وولٹیجز آ جائیں تو یہ بیپ دینا شروع ہو جائیں یہ آپ کی مرضی آپ لور کہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہ الارم دینا شروع ہو جائیں نائن پوائنٹ سکس پہ میں کہہ تو میری بیٹری جو ہے بارہ وولٹ کی جیسے ڈیفیوز ہوتے ہوتے نائن پوائنٹ سکس پہ ہے تو اس میں سے بیپ آنا شروع ہو جائیں اس کو سیف کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزر کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے چار موڈ سمجھ لگے ہیں فیفت ایسا چتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ڈیٹیلز زیادہ گیون نہیں ہے اس لئے فیفت کو سکپ کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں سکس موڈ کے اوپر اس میں دو موڈ میں نہیں بتا رہا فائیو اور سیون مجھ زیادہ ڈیٹیلز ان کی اویلیبل نہیں ہے سیون کی سکس پہ آ جاتے ہیں تو سکس میں انٹر کیا آن سلیش آف اب یہ کیا چیز ہے یہ بتاتا ہے کہ مین سکرین کے اوپر آپ کو تمپریچر دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا اگر تو آپ چاہتے ہیں جو تمپریچر آپ کو نہیں دیکھنا آف کر دیں اور سیٹ کر دیں اب ہوگا یہ کہ مین سکرین پہ آتا ہوں یہاں پہ پہلے کیا تھا تھا تھرڈین پوائنٹ ٹو وولٹ تھے جیسے ہی میں سیٹ کو پریس کرتا تھا یہاں پہ تمپریچر آ جاتا تھا اب تمپریچر نہیں آئے گا سیٹ کو پریس کیا کچھ بھی نہیں ہوا وولٹیج کے وولٹیج ہی رہے یہ تھا آج کا بیٹری کا میٹر جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ لازمی ہمیں فالو کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن کو پیس کر کے ایک اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم